نمشکار دوستو لرننگ فور اول میں آپ سب کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ راجستان ایس ایس او پر ریجسٹر کر کے سرکار کی کئی سیواؤں کا نام اون لائن لے سکتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکوست کرتا ہوں کہ یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میرے آنے والے ویڈیو کے بارے میں سوچنا ملتی رہیں تو آپ لوگوں کو جو ویڈیو کے نیچے ایک لال بٹن دکھ رہا ہے جس پر لکھا ہوا ہے سبسکرائب اس پر کلک کر لیں یہ بلکل فری ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیسے ریجسٹیشن کر سکتے ہیں تو براؤزر پر کلک کرتے ہیں ہم براؤزر اوپن ہو گیا ہے یہاں پر ہم ٹائپ کرتے ہیں راجستان.gov.in جو کی راجستان گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہے جس کو ٹائپ کر کے ہم انٹر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے راجستان گورنمنٹ کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر کی طرف sso sign in لکھا ہوا ہے ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ login page کھل جاتا ہے ہم ریجسٹر پر کلک کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیتے ہیں تو یہاں پر چار اوپشن یہ دکھا رہا ہے کہ بہماشا کارڈ کے تروں آدھار کارڈ فیس بک اور گوگل ان چار اوپشن کے تروں آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہو تو میں گوگل چوز کر کے next کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو اپنا email id ڈالنا پڑے گا تو میں اپنا email id ڈال دیتا ہوں یہاں پر چونکہ email id میری وائف کا ہے تو میں اس کا ڈال دیتا ہوں then next پر کلک کرتا ہوں then یہاں پر آپ کو اپنا password ڈالنا پڑے گا password ڈالنے کے بعد آپ sign in پر کلک کر سکتے ہیں then آپ کو یہ کچھ permission کے لیے پوچھے گا تو اس کو آپ allow کر دیجئے اس کے بعد آپ کا sso id بتائے گا username چاہے تو آپ اس کو change کر سکتے ہو میں سگایسا ہی رہنے دیتا ہوں اور آپ کو اپنے اس کے لیے password بنانے پڑیں گے تو آپ اپنا password select کر کے confirm password کر دیجئے then register پر کلک کر دیتا ہوں میں تو میرے پاس successful registration successful کا message آ گیا ہے اور میرے کو انہوں نے email بھیج دیا ہے تو now میں اس کو ok کر دیتا ہوں یعنی کہ میرا registration successful ہو گیا ہے ok پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو ایک بار واپس login page پر لے جائے گا جہاں پر آپ کو اپنا sso id ڈالنے کے بعد password ڈالنے کے بعد آپ کو registered login کرنا پڑے گا اس میں تو میں ڈال دیتا ہوں اپنا sso id password ڈال دیتا ہوں now now capture code ڈالنا پڑے گا تو وہ ڈال دیتا ہوں 561900 login now آپ کا یہ profile کا پیج open ہو گیا ہے یہاں پر آپ ساری ڈیٹیلز چیک کر لیجئے اگر کچھ change کرنا ہے تو وہ سارا چینجز آپ یہاں پر کر سکتے ہیں date of birth male, female اور آپ کا ڈریس اور pin, postal code یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ ڈال دیجئے تاکہ آپ کو جب کوئی بھی service registration کے لیے جائیں تو وہاں پر سارا ڈیٹا یہاں سے automatically آ جائیں تو میں اپنا پروفائل update کر لیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے دوستو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو gender select کرنا پڑے گا تو میں female select کر لیتا ہوں چونکہ میں نے بتایا یہ میری wife کا account ہے اس کے بعد آپ کو date of birth choose کرنا پڑے گا جو کی mandatory field ہے ان کے علاوہ ان کو select کیے بینہ آپ کو home page میں نہیں جانے دے گا تو یہ آپ کم سے کم یہ آپ کو اس کے بعد postal ڈال پڑے گے جو کی mandatory ہے اس کے لیے تو میں پہلے select state choose کر لیتا ہوں راجستان then میں postal code ڈال دیتا ہوں سکتے ہیں جو بھی service آپ کو چاہیے حالان کہ یہاں پر کافی ساری services ہیں آپ utility bill payment کر سکتے ہیں بھاما شاہ card کے لئے یہاں سے apply کر سکتے ہیں بھاما شاہ کے اندر loan لینا ہو تو اس کے لئے بھاما شاہ روزگار سرجن یوج نا کی انتر گت یہاں سے عوی دن کر سکتے ہیں اپنا business registration جو انیوار ہے وہ بھی آپ یہاں سے کرنا پڑے گا ایمیتر کے طرح آپ کوئی form fill کرنا ہے تو وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہو اس کے علاوہ scholarship سبسیڈی کلیم کرنا ہو تو وہ بھی آپ یہ سی کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں جو پر مل رہا ہے وہ بھی بینہ کسی اترکت شلک تو ضرور اس میں registration کر لیں ہم اس میں آگے آپ کو ایک ایک ویڈیو بناتے جائیں